حمل کے دوران کچھ خواتین میں بیلی بٹن اندر کو ہوتا ہے اور کچھ خواتین میں باہر کو ہوتا ہے جو بیلی بٹن اندر کو ہوتے ہیں انہیں انہی کہا جاتا ہے اور جو بیلی بٹن باہر کو ہوتے ہیں انہیں آوٹی کہہ دیتے ہیں بیلی بٹن کے مختلف نام ہے اس کو نیول ناف یا نابی بھی کہا جاتا ہے جو بیلی بٹن انہی ہوتے ہیں اندر کو ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ اٹریکٹیو مانے جاتے ہیں سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمل سے پہلے آپ کا بیلی بٹن اندر کو تھا لیکن حمل کے بعد حمل کے دوران آپ کا بیلی بٹن باہر کو اوبر گیا پرگننسی میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور حمل کے دوران بیلی بٹن اندر کو ہونا یا باہر کو ہونا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بیلی بٹن یا ناف اندر کو ہے یا باہر کو ہے تو بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل ہوگی لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی کیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہی چیزوں پر بات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو ناف نابی یا بیلی بٹن ہے آپ جب اپنی ماما کی بیلی میں تھے اس وقت اس بیلی بٹن کے ذریعے ہی بچے کو ماں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک کارڈ ہوتی ہے جسے امبلائیکل کارڈ کہتے ہیں اس کا ایک سرہ بچے کے پیٹ پر بیلی بٹن والی جگہ پر جڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سرہ مدر کی یوٹرس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس کارڈ کے ذریعے ہی بچہ ماں سے خوراک اور بلڈ سپلائی لیتا ہے بیبی جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اس ناف کو کلیمپ کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا چھوڑ کر کارڈ دیا جاتا ہے بچی ہوئی کارڈ سوک جاتی ہے اور یوں پیٹ پر ایک نشان رہ جاتا ہے جسے بیلی بٹن کہتے ہیں اب جن کے بیلی بٹن آوٹی ہوتے ہیں باہر کو ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ناف کو کارتے ہیں تو کارتے وقت اگر زیادہ پورشن چھوڑ دیا جائے تو بیلی بٹن آوٹی بن جاتا ہے اب حمل کے دوران کچھ خواتین میں ناف باہر کو کیوں آ جاتی ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی پرگننسی بڑھتی ہے آپ کا بیبی گرو کرتا ہے آپ کی یوٹرس کا سائز بڑھتا ہے تو انٹرنل پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کا بیلی بٹن باہر کو آ سکتا ہے آوٹی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سبھی حملہ خواتین میں ایسا ہو اب ناف اگر باہر کو ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور اگر ناف اندر کو ہے تو لڑکی پیدا ہوگی اس چیز میں کتنی سچائی ہے میڈیکل یا سائنٹیفک ریسرچ اس چیز کو نہیں مانتی یہ پریگننسی سے ریلیٹڈ کچھ میٹس ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیسز میں یہ چیزیں ٹرو ہوں لیکن بیلی بٹن کی پوزیشن کو دیکھ کے بیبی کی جنڈر پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ناف کے اندر کو ہونے یا ناف کے باہر کو ہونے سے آپ کی پریگننسی پہ کوئی اثر پڑتا ہے اب نیول کیر کیسے کرنی ہے پریگننسی کے دوران آپ نے کیونکہ جیسے جیسے آپ کا حمل بڑھتا ہے بیبی گرو کرتا ہے یوٹرس بڑھتی ہے تو آپ کی جو بیلی کی سکن ہے وہ سٹریچ ہوتی ہے بیلی بٹن کے آس پاس آپ کو ایچنگ خارش کھجلی یا ہلکا پھلکا درد بھی ہو سکتا ہے سپیشلی بیلی بٹن باہر کو جب نکلا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سکن زیادہ سٹریچ ہو رہی ہے ٹوین پریگننسی میں ایسا ہو سکتا ہے یا اگر آپ کے بیبی کا ویٹ زیادہ ہے تب ایسا ہو سکتا ہے یا پھر حمل کا جو آخری ٹائمسٹر ہوتا ہے حمل کے آخری تین ماہ کے اندر بیلی بٹن باہر کو آ سکتا ہے اب کیر کیسے کرنی ہے نیول کو بیلی بٹن کو بار بار ٹچ نہیں کرنا اگر بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے آپ کو خارش کھجلی ہوتی ہے آئلنگ کر سکتی ہیں کوکونٹ آئل بہت اچھا ہوتا ہے ایک سے دو ڈراب آپ ڈال سکتی ہیں اپنی بیلی بٹن والی جگہ پہ پھر سٹریچنگ کی وجہ سے اگر خارش کھجلی اور ایچنگ ہے بیلی بٹن پہ اور اس کے آس پاس تو آپ دین میں دو تین بار کوئی اچھا موسٹرائزنگ لوشن یوز کر سکتی ہیں کوکا بٹر کا لوشن بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے اور کھانستے اور چھینکتے وقت اپنی بیلی بٹن پہ ہاتھ رکھیں تاکہ سٹریچنگ اور پین زیادہ نہ ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس چینل پر پریگننسیز ریلیٹڈ بہت ہی ہیلپول ویڈیوز آپ کے لیے موجود ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا